خبر شامل کرتے ہیں اور تحریک انصاف کے خلاف نارے درچ تھے ریلی پریس کلب نوش کی پہنچ کر احتجاجی مظاہرے کی شکل اختیار کی مظاہرے کے شورکہ سے خطاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کے زلعی صدر میر عبد الرحمان جمال دینی پاکستان پیپلز پارٹی رخشان ڈاویزن کے نائب صدر میر بلال منگل میر اسد منگل اور دیگر نے خطاب میں کہا کہ نو مائی کے دن کو ملکی تاریخ میں شربناک دن ہے جس دن تحریک انتشار کے ٹائگر فورس کے شرپس اندر اکین اور رہنماوں نے اسکری تنصیبات اور شہدائی وطن کی یادگاروں کو نقصان پہنچا کر ملک میں خوف اور دہشت کی محول پیدا کر کے ملک و قوم کو عربو کا نقصان پہنچایا شرپس اندی کے واقعات میں ملوث ملزمان کو قرار واقع سزا دی جائے انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے شہید ظلفکار علی بھٹو اور شہید بی 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 بینظیر بھٹو کی شہادت کے باوجود ملک میں جلاو گہراو کی سیاست پر ملک و قوم کی یک جہتی اور اس احکام کو مقدم سمجھا آج ہو شربا مہنگائی ڈالر کی انچی اڑان کے ذمہ داری عمران خان اور اس کی کٹ پتلی حکومت پر آئید ہوتی ہے جنہوں نے ملکی مفاد کے برقس آئی ایم ایف سے معاہدے کیے مقررین نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے کشمیری مسلمانوں کے شانہ پشانہ ہے اور ان کی تحریک آزادی کی مکمل حمایت کرتے رہیں گے